دوستو اگر آپ بھی سورے کمار یادف کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں اور سچن کو بھی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو ممبئی کی ٹیم کی جیت کے بعد بھی خوش نہیں ہے سچن تندل کر کیونکہ دوستو سچن بری طریقے سے پھڑک چکے ہیں سورے کمار یادف پر آخرکار سورے کی خراب فارم پر کیا بولے ہیں سچن آپ کو ان کے بیان کا بورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا سورے کمار یادف کو کھلانا بھی چاہیے ابھی ٹیم میں یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا نہیں بھولیے گا دوستو آئی پیل دوزر تیس کا ایک اور بہدی سانس روک دینے والا مقابلہ عرون جیٹلی سٹیڈیو میں کھیلا گیا کہنے کو تو یہ آئی پیل دوزر تیس کا سولوہ مقابلہ تھا لیکن واقعی میں مزا تھا ممبئی انڈینز کی ٹیم کے میچ کو دیکھنے میں ہی آیا دوزر مقابلے کی شروعات سے ہی ممبئی انڈینز کی ٹیم کے سوی کھلاڑی تابڑ توڑ پردرشن کر رہے تھے اپنی زیاندار گیندبازی کے دم پر انہوں نے دلی کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو میدان میں ٹکنے ہی نہیں دیا دوزر دیویڈ وارنر بھلے ہی کیا ون رن لگا گئے تھے لیکن ان کے علاوہ پرتویش و پندرہ رن منیش پانڈے 26 رن اور زیادہ سے زیادہ یشڑھو دو رن رومین پاول چار رن تب آپ یہی سے اندازہ لگا سکتے کہ کتنے کم سکورٹ پر دوستو ان کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا گیا ہے تاکشر پٹیل جاتے جاتے اس ٹیم کی طرف سے دوستو چوون رن لگا گئے پچیس گیند میں جس نے انہوں نے اس کی عجت بچا لے اور ٹیم 172 تک پہنچ گئی جیتنے کے لیے 173 کا ٹارگٹ دیا گیا دوستو ممبئ انڈینز کی ٹیم کو لکش چھوٹا نہیں تھا اسی لئے شروعات اور پاریاں دونوں بہتر چاہیے تھی اور اس بات میں کوئی شک نہیں دوستو کہ ممبئ انڈینز کی ٹیم کی شروعات تابر توڑ تھی ممبئ کی ٹیم کی طرف سے دوستو خود کپتان روحی شرما نے پلک چھپکتے ہی اپنا پچاسا لگا دیا اور اتنا ہی نہیں دوسرے چھوٹ سے عشان گشن نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا چھبیس گندوں میں عشان نے چھے چوکے چڑھ کر اکتیس رن لگا دیئے تھے تو مہین روحی شرما بھی پینتالیس گندوں میں پینتالیس رن لگا کر گئے دوستو تلک ورما بھی انتیس گندوں میں اکتالیس رن لگا گئے اب شروعات کتنی بہتر تھی یہ تو آپ دیکھی چکے ہوں گے لیکن دوستو کس نے سوچا تھا کہ جس ٹیم کے تیرہ اوور میں لگ بگ اکسو تیس رن ہیں وہ اس مقابلے میں انتیم اوور میں پرویش کر جائے گی اور ایسا ہوا بھی لیکن پھر دوستو ٹیم ڈیویڈ نے دور رن لے کر اس مقابلے میں اپنی ٹیم کو وجہی بنا ہی دیا پر انت دوستو اس مقابلے کے انتیم اوور تک جانے کی پریسیتیاں آتی ہی نہیں اگر سوری کمار یادو ایک بھی رن بناتے تو آپ نے صحیح سنا سوریہ نے اس میچ میں شونے پر آؤٹ ہو کر ایک بار فیڈ سے سب کو چوکا کر رکھ دیا اور دوستو سوری کمار یادو ابھی حال فلال میں اوشریلیا کی ٹیم کے خلاف کھیلی گئی پوری سیریز میں زیرو پر آؤٹ ہوئے تھے اس بار کے آئی پیل میں بھی وہ کئی دفعہ زیرو پر آؤٹ ہوئے ہیں یا پھر ایک رن پر اور اب فیڈ سے زیرو پر آؤٹ ہونے کے بعد تو کرگٹ کی دنیا کے دنگج اور بھگوان دوستو سچین تندلکر بھی ان پر پھڑک گئے ہیں آگر کر سچین نے کیا کہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو سوریہ کی خراب فارم پر سچین نے کہا ممو انڈینز کی پوری ٹیم اور ٹیم کے ساتھ میند کرنے والے سٹاف کو جیت کی بہت 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 آئی ہم بھلے ہی سیزن کا پہلا میچ جیت گئے ہیں لیکن ابھی بھی ہمیں بہت لمبی چڑھائی کرنی ہے اور اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں اپنی گلتیوں پر کام کرنا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ جب اتنی بہتر بلے بازی ہو رہی تھی تو باگی بلے بازوں کو مقابلے کو انتی مور تک تو لے جانا ہی نہیں چاہیے تھا اور اگر ہم پہلے جیتے تو نہ کیول جیت جاتے بلکہ نیٹ رنڈیٹ بھی تو صدھار آتا جو بالکل آیا ہی نہیں ہے جسے پوائنٹ سٹیبل میں ہماری جیت سے کوئی بھی مومنٹم نہیں ہے اور یہ سرہ سر غلط ہے اسی لئے کہیں نہ گئی سور کمار یادب کو میری ایڈوائس ہے کہ وہ اپنی فارم پر کام کریں پہلے پریکٹس سیشنز میں زیادہ دھیان دیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس طریقے کا فیز کسی کھلاڑی کی زندگی میں آتا ہے تو وہ لگاتار خراب فارم سے آؤٹ ہوتا رہتا ہے جوچتا رہتا ہے در لگتا ہے میدان میں بلے بازی کرنے میں لیکن سور کمار یادب آپ ایک امدہ بیچمن ہے اور ایک ذمہ دار کھلاڑی بھی اسی لئے اپنی بلے بازی پر فوکس کریے اور اپنی ٹیم کے لئے بہتر سے بہتر پر فارم کریے کیونکہ اب بھارت کے چمکتے ستارے ہیں دوستو ایسی مشکل کھڑی میں سور کمار یادب کو سمرتن کیا ہے سچن تندوقر نے راکر کا کریں بھی کیوں نہ کیونکہ وہ واقعی میں ایک امدہ کھلاڑی ہیں لیکن کچھ کلتیوں کی وجہ سے وہ پر فارم نہیں کر پا رہے پر انت دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا سور کمار یادب کو بھی فلحل آئی پیل میں کھیلانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنے وال